ہیں فرمایا بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں یکفرون کفر کرتے ہیں اور نبیوں کو نہ حق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے عمر بالقسط کرنے والوں کو یعنی عمر بالعدل کرنے والوں کو عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں تو اے رسول آپ انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا و آخرت میں زائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا سلوات پڑھنے محمد والا آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ قرآن کریم کی آیات کو ایک عربی نہ جاننے والا اگر فقط عربی میں پڑے تو ہدایت کے اعتبار سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا اور اگر معنی کے ساتھ پڑھے لیکن جلدی جلدی پڑھے تو بھی بہت سارے نکات اس کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ہدایت تک پہنچنے کے لیے ان مطالب تک پہنچنے کے لیے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ضروری سمجھے ہیں ضروری ہے کہ انسان آیات قرآن میں تدبر کرے غور و فکر کے ساتھ پڑھے سورہ مبارکہ ساتھ کی آیت نمبر تیس میں اس طرح سے فرمایا قرآن کریم کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا کتاب انزلنا ہوں علیکہ مبارکن اے رسول یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے مبارکن بابرکت کس لیے نازل کیا ہے اب یہ اللہ کا کرایا ہوا تعارف ہے اور دوسر اگر کوئی اس کے مخالف تعارف ہوگا تو وہ قد ان غلط ہوگا چاہے کوئی روایت آئے جو یہ کہہ رہی ہو کہ تدبر کی ضرورت نہیں ہے چاہے کسی کہ کسی بزرگ کو خواب آیا ہو قرآن کی سریح بات کے خلاف جو بات ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگی اس لیے کہ فرض کرے اللہ نے ایک بات کر دی اس کے سو سال بعد اسی کا معصوم نمائندہ اس کے خلاف بات کرے غور فرما رہے ہیں ذرا سمجھئے گا یہ ممکن نہیں ہے کیوں ممکن نہیں ہے کہ اللہ سب سے بہتر جانتا تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی مستقبل کا علم بھی نہیں رکھتا تو جو کتاب اس نے قیامت تک کے لیے قرار دی ہے اس میں پھر اس نے ایسے اصول نہیں بیان کیے جو پچاس یا سو سال کے بعد یا ہزار سال کے بعد چینج ہو جائے لہذا وہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کے قلبات میں کوئی تبدیل ہی نہیں یہ اس کے اٹل فیصلے اور میعار ہیں جو اس نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی تو فرمایا یہ برکت کیسے حاصل ہوگی کتاب کس لیے آئی ہے لِيَدَبَّرُ آیَاتِهِ تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں وَلِيَتَذَكَّرَ أُلُّ الْأَلْبَابِ اور تاکہ اقل والے نصیحت حاصل کریں اقل والے نصیحت حاصل کریں سلوات پڑھیں محمد والے کل اس آیت نمبر اکیس کا کچھ حصہ ہم نے آپ کی خدمت میں نسبتاً تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی اور یہ عرض کیا کہ قرآن سے نامانوس شخص اگر ترجمہ پڑے گا تو جو بات فوری اس کے ذہن میں آئے گی اصل میں وہ بات نہیں فوری کیا بات ذہن میں آئے گی کہ کافروں کی بات ہو رہی ہے کون سے کافر جو ہمارے ذہنوں میں نون مسلم جو اللہ کو نہیں مانتے لیکن اللہ تبارک و تعالی انہیں کافر کہہ رہا ہے جو نبی کو بھی مانتے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں نبی کو بھی مانتے ہیں اور ایک آسمانی کتاب کو بھی مانتے ہیں لیکن جو کتاب انہیں دی گئی ہے اس میں موجود اللہ کے احکام کے نافرمان اس نافرمانی کو اللہ کفر کہتا ہے اور اس سے قرآن کریم بھرا پڑا توجہ فرمارے اسی آل عمران میں آیت نمبر بتیس یا تیتیس چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول ان سے کہیے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اللہ اور رسول کی قل اطیع اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اگر یہ اطاعت کرنے سے پھر جائیں اطاعت نہ کریں تو یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا جب انسان غور کرے اس آیت میں تو دیکھے گا یہاں پر کفر کس کے مقابلے میں آیا ہے اطاعت کے مقابلے میں یعنی جو اطاعت نہیں کر رہا وہ عملاً کفر کر رہا ہے چاہے زبان سے اللہ اور رسول کی تعریفیں ہی کر رہا ہے جیسے یہ طبقہ آج مسلمانوں میں بہت پائے جاتا ہے جب تعریف کرنے پر آئیں گے اللہ کی اور رسول کی تو کیا بات ہے لیکن اسی اللہ اور رسول کا حکم ماننے کا ٹائم آئے گا تو دوسری سائٹ سے کیا بات ہے پھر اطاعت کی طرف کچھ لوگوں نے اطاعت کو اطاعت کا آلٹرنیٹ بنا لی ہے کس چیزوں کو مثلا تعریف کرنے کو خوشی منانے کو فلان کرنے کو تو یہ سب کے سب انحرافات ہیں جب تک اصل چیز موجود نہ ہو اور اصل چیز وہ دین کی پابندی ہے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہے اور ولایت کا بھی معنی یہی ہے یعنی میں علی کا حکم مانوں گا ولایت کا اصلاً معنی ہے ہی نہیں کہ میں علی کی تعریفیں کروں گا باہر اپنی مرضی کروں گا امام بارگاہ میں مولا پر صدق قربان ہوں گا لیکن باہر مجھے مولا یاد نہیں ہوں گے کہ میں نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ایک سال بات پڑھیں محمد والے آج ایک بہت ہی اہم موضوع اس سے مربوط کہ ان حرافات کیوں پیدا ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں شاید آج تمام نہ ہو سکے کیونکہ ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا اور پھر ہم اس حدیث پر بات کریں گے کہ اس حدیث میں جو بات کی گئی ہے وہ اگر ہم اس پر غور کریں ذرا بغیر سوچے سمجھے قبول نہ کریں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں تو جو حدیث میں بات کی گئی ہے وہ بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی اور اس کے بعد جو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے قرآن کے سامنے پیش کرو تو جو حدیث اس حدیث میں جو آپ کے سامنے بھی بیان کروں گا اس میں کی گئی بات کو جب آیات قرآن کے سامنے ہم رکھتے ہیں تو آیات قرآن بھی وہ ہی کہہ رہی ہیں یہ نہیں بلکل اس کے برقس کہہ رہی ہیں یہ مثال دے رہوں کیوں اس لیے کہ بہت معذرت کے ساتھ ضروری سمجھتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جو ہمارا ممبر ہے نا وہ پاکستان کے تمام مسالک سے زیادہ کا مرشل ہے سبجھو فرما رہے ہیں ہمارے مقابلے میں کسی کو پیسے نہیں ملتے ممبر پہ بہت ترقی کی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایڈوائز کے بلکل خلاف ہے اور جب کوئی قوم اللہ کی ایڈوائز کے خلاف کام کرتی ہے تو کبھی بھی غلط نتائج سے نہیں بچ سکتی کیونکہ جب پیسہ بیچ میں آ جاتا ہے تو پھر خلوص نہیں رہتا خلوص نہیں رہتا انسان کے ذہن میں ضرور آتا ہے کہ میں وہ بات نہ کروں کہ اگلی مرتبہ محروم ہو جاؤں دعوت سے اور وہ بات کروں جو پسند آئے لوگوں کو پبلک کو پسند آئے اب یہاں پر کیا ہوا کہ ایسی روایات ایسی احادیث کہ جن میں توجہ فرمائے جن کا موضوع کیا ہوتا ہے جن کا لب بلو باپ کیا ہوتا ہے کوئی ایک کام کرنے سے جنت واجب ہو رہی ہوتی ہے ان حدیثوں کو سنانے کا بازار گرم ہو گیا چھوٹے چھوٹے کاموں پر لمبے چوڑے سواب والی حدیثیں کام چھوٹا سے ہے لیکن سواب کتنا ہے پتہ نہیں ہزار سال کے گناہ ماف ہزار درجے جنت میں اوپر ہزار پتہ نہیں کیا سات نسلیں بخشی گئی آئے یہ چیزیں میچ کرتی ہیں اس تصویر سے جو اللہ نے قرآن میں بتائی میں نے ارش کیا تھا بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا بندہ فرما رہا تھا کہ اگر کسی محلے میں ایک حافظ آ جائے حافظ بن جائے ایک محلے والا اللہ سارے محلے کو بخش دیتا ہے اس طرح کے پیکچ والی جو حدیثیں ہیں اگلے جہان پتہ چلے گا کیا ٹھیک تھا کیا غلط تھا لیکن آئمہ اہل بیت نے اس جہان میں بھی کچھ نہ کچھ بلکہ کافی کچھ جتنا ضروری تھا بتایا ہوا ہے کہ یہ بھی بتایا کہ یہ بزار گرم ہونا ہے جھوٹ بولنے کا خبردار کیا ہے اس سے ایک دو نہیں کم سے کم ففٹی پلس پچاس سے زیادہ روایتیں جن کا موضوع یہی ہے ایک اشارہ ایک مثال آپ کو دے دو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کچھ یہودیوں کو بلواتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ اپنے نبی موسیٰ کے بارے میں کچھ بتاؤ وہ بتانا شروع کرتے ہیں تو اس حدیث کے لفظ یہ ہے کہ جب انہوں نے بتانا شروع کیا حضرت موسیٰ کا تو اللہ کے نبی پر واضح ہو گیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں موسیٰ کے بارے میں جو بتا رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر اللہ کے نبی نے ان کو بھیج دیا اور پھر کچھ مسیحیوں کو بلوائے اور ان سے کہا کہ اپنے نبی حیسیٰ کے بارے میں بتاؤ انہوں نے بتانا شروع کیا تو پھر حدیث کے یہی لفظ ہے کہ اللہ کے نبی پر واضح ہو گیا کہ یہ بھی حیسیٰ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کے نبی نے ان کو بھیج دیا پھر حکم دیا کہ جتنے لوگ مدینہ میں موجود ہیں سب کو بلا لو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صرف مدینہ والوں کو یا اطراف کے لوگ جو بددو آس پاس آبادیوں میں ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ان میں سے بھی جو موجود ہیں شہر میں ان کو بھی بلا لو پس یہ بات صرف بہت ہائی کلاس کے پڑھے لکھوں کے لئے نہیں تھی بلکہ جو بددو جو دہاتی آئے ہوئے ہیں ان کو بھی بلا لو تاکہ یہ بات سن لیں جب سب ہکٹے ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے پہلے میں نے یہودیوں کو بلایا تھا ان سے میں نے پوچھا ان کے نبی کے بارے میں تو انہوں نے ان کے نام پہ جھوٹ سنائے مجھے پھر میں نے مسیحیوں کو بلایا نصارہ کے گروہ کو ان سے عیسیٰ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی اپنے نبی پہ جھوٹ بولے اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو میں نے تمہیں یہ جو تجربہ کی ایکسپیرمنٹ کیا تمہیں کچھ بتانے کے لئے کیا تو فرمایا جان لو کہ میرے بارے میں بھی کسرت سے کسرت سے جھوٹ بولا جائے گا جیسے مجھ سے پہلے نبیوں کے بارے میں بولا گیا آپ اندازہ لگا ہے لیکن کیوں بولا جائے گا جھوٹ جھوٹ چاہیے نا اللہ کے نبی کا نام لے کے جھوٹ بول دیں جھوٹ چاہیے اتنی جھوٹ کس لئے کچھ مقاسد کو حاصل کرنے کے لئے تو کہا فرمایا کہ انقریب میرے بارے میں بھی کسرت سے جھوٹ بولا جائے گا جیسے مجھ سے پہلے نبیوں کے بارے میں بولا گیا تو تم لوگ فقط تم لوگ یہ دیکھنا کہ جو بات اللہ کی کتاب کے مطابق لفظ ہے وہاں پہ ما وافقا وافق موافق یعنی ایگریمنٹ رکھتی ہو موافقت رکھتی ہو اللہ کی کتاب سے وہ میں نے کہا ہوگا اور جو بات اللہ کی کتاب سے موافقت نہ رکھتی ہو وہ میں نے نہیں کہا ہوگا اور اللہ کے رسول کو کیا مسئلہ ہوگیا ہے کہ جس کتاب سے اللہ نے خود اس کی ہدایت کی ہے اس کتاب کے خلاف بات کرے شاید بعض لوگوں کے لئے یہ بھی عجیب ہوگی اچھا اللہ کے رسول کی بھی ہدایت قرآن سے ہوئی ہے قرآن کی آیات سے ہم آشنا نہیں ہیں اور جب ہمارے غیر از قرآن نظریات سے کچھ ٹکراتا ہے تو پھر ہم چھوری لے کر جیسے وہ سرجن ہوتے ہیں نا پھر قرآن کی آیات کا آپریشن شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں ہے تو یہ مراد ہے تو یہ نہیں ہے آپ سنیں اللہ کیا فرماتا ہے وَقَذَالِكَ یہ سورہ شورہ ہے جس میں وہ آیت ہے نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ اس کی آگے پیچھے بھی بہت کچھ ہے ایک سنا رہوں آپ کو اس سورہ کی تھرڈ لاست آیت ہے وَقَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا اور اسی طرح اے رسول ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی اپنے عمر سے تجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کیا ہوتی اور ایمان کیا ہوتی اب چھوری کانٹے سے اس کا آپریشن کرنا پڑے گا تاکہ اس کو ہٹایا جائے توجہ فرمائیں یہ بات بلکل برحق ہے کہ اللہ کا نبی ظاہری نبوت کے اعلان سے پہلے بھی ہرگز گمراہ نہیں تھے آپ کو پتہ ہے چالیس سال جو گزرے اللہ کے نبی کے لوگوں کے درمیان بعد میں جب اعلانِ نبوت کیا ان کو اگر کچھ ملا ہوتا نہ کہ پہلے کوئی غلطی کی ہوئی ہے یہ سب سے زیادہ اس کا جنڈا اٹھا کے نبی کی مخالفت کرتے تم نے پہلے یہ کیا تھا تم نے یہ کیا تھا ایک بھی ایک بھی کمی اللہ کے نبی کی زندگی کی کوئی بت پرستی کوئی خرافات کوئی جھوٹ کوئی نعوذ باللہ اخلاق سے گری حرقت صادق اور امین وہ اتنا گندہ معاشرہ اللہ کے نبی کو یہ لقب دیتا تھا بلاتے ہی تھے آتک صادق آگئے امین آگئے جس معاشرے میں جھوٹ اور خیانت کا دور دورہ تھا پس مکس اپنا خدا نہ خواستہ کہ قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ گمراہ تھے لیکن یہ جو پورا نظام ہے دین کا اللہ فرما رہا ہے یہ ہم نے آپ کو وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي حضرت نُوح کا ہے آپ ہزار سال بھی عربی میں تلاوت کریں کچھ پتہ نہیں چلے گا کیا لکھا ہوا کچھ پتہ نہیں چلے گا اور ایک مکاری قرآن کے بارے میں کیا ہے تاکہ لوگ اس کے جو الفاظ کے معنی سمجھ آتے ہیں اس پر اعتماد نہ کریں اس کو کوئی پکی بات نہ سمجھیں کیا کہتے ہیں کئی معنی ہوتے ہیں جتنی عربی مسلمانوں کے مختلف مسالک کے مولویوں کو آتی ہے اتنی عربی اللہ کو نہیں آتی تھی تمہاری کتاب میں جو جملہ لکھا ہو اس کا معنی صحیح سمجھ آتا ہے اور اللہ کی کتاب کے میں سے ستر معنی نکلتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے یہ ایک سبب ہے یہ بات جس کی وجہ سے لوگ قرآن ایک اسباب میں سے ایک سبب قرآن سے دوری کہی ہے کہ جب کسی مولوی کی لکھیوں کی کتاب پڑھ رہے ہوں گے کہیں گے کیا بات ہے کیا سونی کتاب لکھی ہے اللہ کی کتاب بتا نہیں کیا مراد ہے اس کی نامراد نامراد اس پوری کائنات میں اللہ سے اچھی عربی کسی کو نہیں آتی ہے اس پوری کائنات میں اللہ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے اس پوری کتاب پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ سے زیادہ اپنی مخلوق کو پہچانتا ہو کہ کیا ان کے پلے پڑے گا اور کیا ان کے پلے نہیں پڑے گا اللہ پہ تعمت لگاتے ہو تو توجہ فرما رہے ہیں تو آیات کیوں ٹرسٹ ختم ہو گیا قرآن مجید پڑھنے پر تب ہی تو سواب کیلئے پڑھتے ہیں اندر پڑھتے ہیں نہیں یہ جو اگر روایت ہے نا کہ قرآن مجید کے سات باطن ہیں یا ستر باطن ہیں اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم اوپر سے دیکھو گے تو گندم نظر آئے گی جب تھوڑی گرائی میں اتر ہو گے تو وہ گندم نہیں ہوگی چنہ ہوگا تھوڑا اور گرائی میں اتر ہو گے تو انگور کا دانہ ہوگا تھوڑا اور اتر ہو گے تو خربوزے کا بیج ہوگا اس طرح ہے اس سے مراد یہ کہ جو جتنا غور کرے گا گہرائی میں اترے گا آپ دیکھیں ایک دفعہ بندہ ایک چیز کو پڑھے کوئی کسی بڑے عالم نے لکھی ہو کچھ نہ کچھ سمجھے گا لیکن جب غور کرے بار بار کرے محنت کرے تو وہ جو پہلے دن سمجھا تھا اس سے کہی گناہ زیادہ لیکن وہ جو بات میں سمجھے گا یہ نہیں کہ کوئی اور ہی بات ہوگی پہلے دن پتہ چلا تھا دائیں مڑنا ہے بعد دن پتہ چلا لینے دائیں مڑنا تھا غلط اس طرح کی نہیں ہوتا ورنہ یہ اللہ پر الزام لگتا ہے کہ یا اللہ تو نے یہ کیا کیا بندوں کے لئے ایسی کنفیوز کتاب کیوں لکھی ہے جس کو بندہ پڑ نہیں سکتا یہ اللہ پر الزام ہے جھوٹا اور بوتان ہے جس کا جواب دینا پڑے گا جب فائل کھولے گی نا اللہ کا نبی فرمایا کہ میری قوم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی تھی پھر سارے چور پکڑے جائیں گے کہ کس نے کونسی بات کیوں کی تھی جس کی وجہ سے لوگ اللہ کی کتاب سے دور ہو جائیں تو حضرت پہلا قصہ حضرت نو کا ہے سورہ حود میں پڑھئے گا ہوم برگ پہلے چند آیات ہیں جو قرآن کا سٹائل ہے اس کے بعد پھر حضرت نو کا پہلا قصہ ہے حضرت نو کی ساری داستان سنانے کے بعد اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب یہ غیب کی خبروں میں سے ہے نوحیہ الیک جس کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اللہ خطاب کر رہے ہیں کس سے اپنے رسول سے کہ یہ غیب کی خبریں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ میری بات بڑی توجہ سے سوچیں گا جرم کر رہوں میں بہت سوکی نظروں میں مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ یہ جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں آپ کو خبریں سنا رہے ہیں نہ آپ کو پتا تھا نہ آپ کی قوم کو پتا تھا مِنْ قَبْلِ هَذَا اس وحی کے آنے سے پہلے نہ آپ کو پتا تھا نہ آپ کی قوم کو پتا تھا فَسْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ پس آپ سبر کریں جیسے نُو نے سبر کیا اچھی آقبت اللہ نے متقین کے لئے رکھی ہے آپ پر مصیبتیں آ رہی ہیں کفار کی طرف سے نُو پر بھی آئی تھی اس کے ساتھیوں پر بھی آئی تھی انہوں نے سبر کیا اللہ نے آخر ان کو نجات دی فَسْبِرْ پس تُو بھی سبر کر إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ اب میرا سوال یہ توجہ کیجئے اگر جو یہ آیت کہہ رہی ہے حقیقت اس کے برقس ہے آیت کیا کہہ رہی ہے اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا اگر حقیقت اس کے برقس ہو کے پتا تھا پھر سوال یہ ہے کہ اے پروردگار تُو نے غلط بات کیوں کی میرا سوال سمجھ رہے ہیں اس آیت پر پریشان ہو مجھے پتا پریشان ہوں گے لیکن قرآن یہی ہے ابھی تو کہتے ہیں مت پڑھو تم نہیں پڑھ سکتے جو سنو بیان کے سامنے پیش کرو دیکھو بیان کیے اس کے انہوں نے تو نہیں کہا کہ پہلے جا کے فلانی فلانی شاہد اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ بیان اللہ بیان اللہ ناس کا آیات قرآن تو بہت کچھ ہے اب دیکھیں مثال کے طور پر یہ اب روایت سنیں آپ حدیث سنیں اس لیے کہ بازار گھر میں اس چیز کا ایک مدرسے کی طرف سے یہ پوسٹ شیئر کی گئی اس کے اوپر ریڈ میں ہیڈنگ لکھی ہوئی تھی اوپر ہیڈنگ تھی پبلک کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جیسے ہوتا ہے اور نیچے پھر وہ دیس لکھی ہوئی تھی ہیڈنگ یہ لکھی ہوئی تھی کہ انبیاء کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے اٹریکٹیو ایک تو نبیوں کے ساتھ اور دوسرا بغیر حساب کتاب کے بندے کا فوراں دل کرے گا نیچے سے پڑھو کیا کرنے سے بغیر حساب کتاب کے جائے گا پھر لکھا ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک ابھی سنویے کا قصد بے شک طالب علم شوہر کی اطاعت بڑی اللہ کی کرم ہے اس کو پبلک کو نہ بھی پتا ہو اس کو تو پتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طالب علم بن جاؤ واقعا دینی طالب علم بن جاؤ پھر بے شک ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولو اللہ پہ طالب علم تو ہے نا اور کوئی ترمز اینڈ کنڈیشنز تو نہیں ہے حدیث میں طالب علم جو بھی ہوگا نہ صرف یہ کہ جنت میں جائے گا نبیوں کے ساتھ جائے گا اور بغیر حساب کتاب کے جائے گا اب آپ فرض کریں ایک طالب کیونکہ نبیوں کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے طالب علموں نے جانا ہے دوسری طرف آئے جب کیا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی سے اب فرض کریں ایک خاتون واقعا شوہر کی اطاعت گزار ہو واقعا ایسے ناعت بانتی ہے ایسے بانتی ہے لیکن غیبت کی چیمپئن ہو تحمت لگانے کی جناب ورڈ ہولڈر ہو چغلیاں لگا کے لڑائیاں کروانے کی پھوٹ ڈالنے کی ماہر ہو شوہر کی اطاعت گزار تو ہے نا بغیر حساب کتاب کے وہ بھی نبیوں کے ساتھ کہا جائے گی اس طرح حدیث بیان کرنی چاہیے اگر کوئی اس کو ہی پکڑ لے تو کون ذمہ دار ہے ابھی آپ کو مثال بھی دیں تو پریکٹیکل مثال تیسرا گروہ کون سے والدین کی فرما بردار اولاد والدین کی فرما بردار اولاد آپ فرض کرو ایک بندہ غلاموں کی طرح اپنی ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے لیکن سرکاری افسر ہے رشوت بھی ٹکا کے لیتا ہے نبیوں کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا ایسے ہی مت جو سنے کہیں وہ سبحان اللہ کتنا پیارا جو بھی زیادہ اچھا پیکج مل رہا ہے سبحان اللہ ایسا نہیں ہے اسلام ایک نظام کا نام ہے ابھی کل میں نے بتایا تھا نا یہودی کچھ پہ عمل کرتے تھے کچھ پہ عمل نہیں کرتے تھے اللہ نے کیا فرمایا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو شوہر کی اطاعت گزار بنتی ہو ویسے غیبتے کرتی ہو طالبیل بنتے ہو ویسے جھوٹ بولتے ہو والدین کے فرما بردار بنتے ہو ویسے رشوتیں کھاتے ہو بعض کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے ہو تو اس کو پرکھا جائے گا وہاں پر قرآن کے بتائے ہوئے اصول پر آپ کو پتا ہے اللہ نے بتایا قرآن میں جو قیامت کے دن اس وجہ سے کہ یہ قرآن ہمارے پاس تھا اور پھر بھی ہم نے لفٹ نہیں کرائی اپنے ہاتھوں پہ کٹے گئے پچتاوے کے مارے پوری پکچر اللہ نے بنا کے دکھائی ہے اپنے ہاتھوں پہ کٹیں گے کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا یہ میرے پاس تھا پھر بھی میں نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا سن سنا کے کام چلایا تو ہرگز ایسا نہیں ہے اب اس کی دوسری مثال دوں ایک صاحب مجھے کہتے ایک صاحب مجھے کہتے کہ کیا نماز نماز کی آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے قرآن قرآن کی رٹ لگائی ہوئی ہے کیا ہوا بھائی کہتے ہیں کہ میں ازادار ہوں میں مولا کا امام حسین کا ازادار ہوں اور علماء سے ہی میں نے سنا ہے کہ بی بی نے ازاداروں سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک سب ازاداروں کو جنت میں لے کر نہیں جاؤں گی میں جنت میں نہیں جاؤں گی کہاں پہ انہوں نے بی بی نے کہا ہے نماز پڑھتا ہوگا یا نہ پڑھتا ہوگا قرآن پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا کہاں کہاں ہے آپ کہاں سے نکال رہے ہیں یہ ریزائلٹ ہے پھر اور پیکج دے جو پسند آئے بات وہ بیان کریں جو پسند نہ بیان ہی نہ کرو اگر یہ کہہ رہے ہو تو وہ بھی تو بیان کرو نا اللہ کی قسم جس میں تقوی نہ ہو جس میں اللہ کی اطاعت نہ ہو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہوتا جس کو اللہ کا اطاعت گزار پاؤ وہ ہی ہمارا دوست ہے اور جس کو اللہ کا نافرمان پاؤ وہ ہمارا دشمن ہے دشمن اہلِ بیت پہ لانت کرتے کی نہیں کرتے جی جی تو پھر ادھر بھی تو ہو نا اپنی پارٹی کا بندہ کر رہا ہے ہے تو مومن تحریف اللہ کے بتائے ہوئے صاف صاف اصولوں میں تحریف نام کس کا استعمال ہو رہا ہے اور شیطان یہ تو نہیں کہہ سکتا نا میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں فلانا جنت میں جائے گا اس نے اللہ کے نبی کے نام پہ بتا لے جھوٹ کس کے نام پہ بولا جائے گا یہودی قوم میں کس کے نام پہ جھوٹ چلے گا کس کا سکہ چلے گا حضرت موسیٰ کا مسیحیوں میں کس کا سکہ چلے گا حضرت عیسیٰ کا اس امت میں کس کا سکہ چلے گا محمد مصطفیٰ کا شیعوں میں کس کا نام چلے گا آئمہ اہلِ بیت کا ایک حدیث یہ کام کرو جتنی بھی یہ روایات ہیں ایک کام سے جنت واجب ہو رہی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے قرآن میں بتائی ہوئی حدود اس کے حاکام اس کی تاقیدیں تقوی یہ سب ڈسٹ من میں ردی کی ٹوکری میں بس ایک کام کر لو اس نظریے پہ کئی لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں کوئی تعلق نہیں ہے دین سے سال میں ایک دفعہ عمرہ کرنے جو مرضی کرو حرام کی کمائیوں سے بہترین سیٹھوں والے پیکج لے کے عمرہ کرو زیارتیں کرو اور جناب سارے گناہ بخشوا آ کے گھر آ جاؤ کوئی پچھنے بلانے والا ہی کوئی یہ دین ہے یہ کرپشن کا لائسنس ہے اس بات بیان کرتے ہیں ان کو چاہیے کے ساتھ یہ بتائیں کہ یہ مراد نہیں ہے کہ باقی شریعت فارغ ہو گئی ہے فقط ایک کام کرنے جنرل میں چلے جاؤ گی جب یہ کام ہوگی یہ کام کیوں ہوتا ہے میں نے کہا کمرشل ہے کمرشل پھر وہی چیز جو بکھتی ہو پھر وہی آتی زیادہ مارکٹ میں جس کا خریدار کوئی نہ ہو پھر وہ مارکٹ میں نہیں آتی نہیں آتی پھر آستہ آستہ لوگ بھول ہی جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہی حقیقت ہے جو ہم سن رہے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے آپ توجہ کریں اتنا بڑا گھپلا اتنا بڑا سکیم کہ قرآن پورا غائے بھی کر دیا اس سے ہدایت لینے والا رواج ہی کوئی نہیں ہے اتنا بڑا گھپلا ہو سکتا ہے ہو گیا اچھے اچھے پڑے لکھے لوگ بھی اچھے اچھے سمجھدار لوگ بھی اللہ کی کتاب سے کوئی رشتہ نہیں لکھا وہی رسمی روٹین کا جو رواج ہے قرآن کا کوئی مر گیا تو کول پڑھنا ہے تو جناب ختم پڑھو تو اتنے ختم قرآن کا سواب ادیہ اور افلا انہوں نے ختم کیا ان کو آپ پڑھنے بھی کچھ نہیں پڑھا ان کو بھی نہیں پتا کیا ہوگا یہ نہیں ہے دین یہ آدھی بات ہے آدھی بات اہلِ بیعت نے بتایا اگر یہ روایت ہے کہ اس صورت کو پڑھنے کا کوئی صورت تو پڑھے گا اس کا کیا مطلب ہے ایسے پڑھے عربی میں پتا ہی کوئی نہ چلے یہ تو کومن سینس بھی انسان کی قبول نہیں کرتی لیکن دین کے اتنی غیر سنجیدگی ہے کہ کومن سینس بھی استعمال کرتے جبکہ انہی آئمہ نے بتایا کہ جب قرآن پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے یعنی جب بتایا کہ پڑھنے کا اتنا سواب ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی بتایا کیسے پڑھنا ہے کیا اس کی شرائط کیا ہے کس طرح پڑھا جائے گا تو اس کو غائب کر دو اور اس کو سامنے رکھو تو لوگ سمجھیں کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں اس پڑھنے کا سارا سواب ہے نہیں کرتے وہ بھی روایات موجود ہیں لیکن ان کا منڈی میں خریدار کوئی بھی کم کام کر کے زیادہ سواب لینا اس کے خریدار بہت ہے دنیا کے لیے دن رات ایک کر دیں گے محنت کرنے میں تاکہ چند روپے زیادہ مل جائیں لیکن دین کی خاطر محنت کرنے والے بہت کام دین کی خاطر تکلیف اٹھانے والے دین کی خاطر اپنے اپنے خدا نہ خواستہ بری آدات کو کنٹرول کرنے والے وہ صفات جو آئمہ اہل بہت نے شیعہ کی بتائی ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے کوشش کرنے والے آپ توجہ کریں ابھی ایام عذاب میں مثال کے طور پر ایام عذاب میں شیعہ پہچانا جاتا ہے لباس ٹھیک ہے کہ اکثر کالا لباس پہنا ہوتا ہے کہتے ہیں شیعہ یہ ایک علامت ہے توجہ فرما رہے ہیں اس کی کوئی روایات میں تاقید نہیں ہے کہ سیاہ سارے سیاہ کپڑے پہنے ہیں ورنہ تو سارے کوئی دوسرا پہنے نہیں سکتا تھا لیکن جن کی بتائی گئی اگر کوئی بندہ سیاہ کپڑا نہ پہنے مثال کے طور پر سیاہ کپڑا نہ پہنے اس کے تشیعوں میں کمی ہو جائے گی وہ نہ ہو تو پھر پھر یہ نئی ڈیفینیشن شیعہ کی کس نے بنائی ہے نئی ڈیفینیشن کس نے بنائی ہے یعنی جو چیزیں ظاہری علامات ہیں میں مثال دیتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طرف نہ جائے دماغ کے صحیح ہے یا غلط ہے میں اس سے بحث نہیں کر رہا مثلا ہاتھ میں کڑا یا پاؤں میں کڑا اس کے بارے میں روایت کوئی نہیں حدیث کوئی نہیں لیکن رائج ہو گیا تو لوگ دیکھتے کہتے ہیں یہ شیعہ کڑا پہنے ہو سمجھو کر رہے ہیں لیکن جن صفات پر آئیمہ نے پورا زور دی اور کہا ان کے بغیر ہمارا شیعہ اس سے ہمارے شیعہ پہچانے جاتے ہیں کیا مطلب یعنی ان کی نمازیں عام نمازیں نہیں ہوتی اب اس میں میں مثال دیتا ہوں اللہ کے رسول کی صیرت کو اللہ نے فرمایا تمہارے لئے عصوہ ہے اب اللہ کے رسول کی صیرت میں تو امانت داری صداقت لوگوں کی غلطیاں مثلاً معاف کر دینا وقت آنے پر خود میدان میں نکلنا باطل کے خلاف مثلاً کوشش کرنا وقت آئے تو میدان جنگ میں چلے جانا یہ صیرت ہے نا کچھ لوگوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ یہ صیرت تو بڑی مہنگی پڑے گی تو صیرت کیا اپنا لو اللہ کے نبی جو تھے وہ قدو کھاتے تھے قدو کھانا رسول پاک کے سنت قدو کھا کے سنت پر عمل کر رہے معاشرے میں نا انصافی اور کرپشن کی گندی بدبو آ رہی ہے ایک قدو کھا کے رسول پاک کو راضی کر رہے ہیں ہم رسول کے کوئی امامے کا کلر چینج کر کے یہ امامے کا ستائل ہے یہ کلر ہے یہ سننے دیکھے گا جہدر تھوڑی ٹینشن والا مسئلہ ادھر نہیں جاتے اور اس کا آلٹرنیٹ کو ڈھونڈ لیتا اور خوش ہو جاتے کہ تم دین پر عمل کر رہے ہیں اگر اگر کوئی ڈاکٹر ایک نسخہ دے نا اس میں چند سیرپ لکھے ہو چند تیبلٹس لکھے ہو کچھ پریز لکھے ہو تو شفاہ تب ملے گی جب سارے پر عمل ہوگا یعنی کہ بیچ میں سے گولی کا ذائقہ مجھے پسند نہیں ہے اس کو سائٹ پہ کرو یہ سیرٹ کڑوا ہے یہ سائٹ پہ کرو مجھے پریز بتایا آئس کریم سے اس کے بغیر میرا گزارت ہی ہوتا وہ تو میں نے کھانی ہے آپ لگا ہوئے اور ویٹ کر رہے ہیں مجھے شفاہ ملے بے وکوف ہے اگر اللہ کے دین کے بارے میں سنجیدہ رویہ نہیں ہے اور جو چیز کرنے کا میرا دل نہیں کرتا اتنا بھی ارادہ نہیں ہے دین کی محبت میں کہ میں وہ کروں جو میرا کرنے کا دل نہیں کر رہا کیونکہ کم دیا ہے اس کے بعد میں کہوں یا اللہ ہمارے ساتھ میں تو ہو رہے ہیں بے جان کہ کوئی تو لازم ہے شعور شکوا کرنے سے پہلے یہ تو دیکھو کہ جن چیزوں پہ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں دوں گا وہ چیزیں تو پہلے لاؤ وہ نہیں کر رہے یا اللہ تو کیوں نہیں کر رہا اس پوری امت کو صرف مولانا حضرات کو نہیں پوری امت کو ضرورت ہے کہ اللہ کی کتاب سے آشنائی حاصل کرے خاص طور پر ان کو جو کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں حدیث سکلین کو وہ کیسے مانتے ہیں کونسی ڈیفینیشن سے مانتے ہیں اگر ان کو پتا ہی نہ قرار مجید سے آشنائی نہ ہو کیسے مانتے بتائیں مجھے یہ وہی بات ہے نا کہ اللہ کا نبی نسخہ لکھ دے دو گولیوں کا میں کو مہند ایک کھانی دوسری نہیں کھائی جاتی مجھ سے اور اس کے بعد میں خوش ہوں کہ میں حق پہ ہوں کیونکہ میرا نام یہ ایسا تو نہیں ہوتا پس اب یہ ذہن میں رکھیں حدیث کیا تھی بے شک طالب علم شوہر کی اطاعت گزار زوجہ اور تیسرا کون والدین کی فرما بردار اولاد انبیاء کے ہمرا چھوٹی مٹی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا انبیاء کے ہمرا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگی اب قیامت کے دن حساب کتاب سے کیا مراد ہے پوچھا جائے حساب کی جب باری آئے گی پوچھا جائے گا کتنی روایت ہیں روایات ہی ایسی ہے جو کہتی ہے کوئی ایک بھی نہیں ہے جس سے نہ پوچھا جائے آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی اللہ کے نبی سے شیعہ سنی دونوں کے پاس کل کم رائن تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے یعنی اس کے کچھ چیزیں اس کو دی گئی ہیں جس پر اسے نگران بنایا گیا ہے رائن کہتے ہیں چرواہ کو عربی میں جو لوگ اپنی بیڑے وغیرہ اس کے ذمہ کر دیتے تھے کہ جاؤ ان کو چراؤ تو بیڑوں کی ذمہ داری اس پہ ہوتی تھی اور اگر کسی بیڑ کو پروبلم ہو گیا تو کوئی جا کے پروسی سے نہیں پوچھتا تھا کیا ہو اس سے پوچھتا تھا کہ تجھے بیڑ دی تھی کیا ہوا یہ کمزور کیوں ہو رہی ہے یہ مر کیوں گئی یہ کدھر چلی گئی اگر غائب ہو تو اسے پوچھا جاتا تو فرمایا کل کم راع و کل کم مسئول تم میں سے ہر ایک نگران ہے ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا سوال یعنی حساب حساب تو اس کا ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِن عَنِ النَّعِيم پھر اس کے ضرور تم سے سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو تمہیں دی گئی تھی چاہے تم نے ٹھیک چلے ہو غلط چلے ہو فرق نہیں ہے سوال ضرور ہوگا تم سے ان سے سوال ہو نہیں کوئی کون سی بار ٹھیک ہے کون سی بار ٹھیک ہے ہر ایک سے سوال ہونا یعنی ہر ایک کا حساب ہونا ان تین کا حساب کوئی نہیں ہونا ان دو کا حساب کوئی نہیں ہونا جس نے یہ کام کیا اس کا حساب کوئی نہیں ہونا جس نے یہ کام کیا اس کے جناب ہزار سال کے گناہ ماف ہوگئے اس کی تو عمر ہی ساری ستر ایک سال تھی باقی اللہ کی بتائی ہوئی تصویر دین کی کہ اللہ کی اصل میں ڈیمانڈ ہے کیا کب تک وہ ذہن میں نہیں ہوتی کبھی بھی صحیح اور غلط کی تمیز آپ نہیں کر سکتے ایک سلوات پڑے محمد وعالم محمد یہ ذرا توجہ فرمائیے کہ اسی سال ظاہرا اسی سال ماہ محرم سے پہلے آیت اللہ سیستانی دامت برکاتو انہوں نے اہل ممبر کو خطیبوں کو کچھ نصیتیں کی ان میں سے ایک یہ ذرا غور سے سنیے اہل ممبر کے نام حضرت آیت اللہ سیستانی دام ذل لہو کا پیغام قرآن کریم کی اہمیت کو خطابت میں یقینی طور پر مد نظر رکھنا چاہیے یعنی جو آپ بول رہے ہو اس میں پتہ چلے قرآن مجید ہے کیونکہ یہ اللہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو تمام مخلوقات کے لئے ہے یعنی فقط مولویوں کے لئے نہیں ہے نہ فقط شیعوں کے لئے ساری مخلوقات کے لئے اب سنیئے اور یہ امت کا سب سے بڑا اساسہ سب سے بڑا اساسہ تو لوگ اپنے لوکروں میں رکھتے ہیں مثلا ان پر کچھ لوٹ کے نہ لے جائے اس کی پرواہ ہی کوئی نہیں کسی کو البتہ اگر احساسہ وہ ایک ہوتا ہے جو چھپا کے رکھنا ہوتا ہے یہ چھپا کے رکھنے والا احساسہ نہیں ہے یہ تو ہر وقت جڑ کے رہنے والا احساسہ ہے مجھے فرما رہی ہیں مثلا سوننا ہو تو چلو چھپا کے رکھو لیکن کتاب جس سے پڑھ کے کامیاب ہونا اس کو چھپا کے تھوڑی رکھنا ہوتا اس سے تو ہر وقت ساتھ رکھنا ہوتا تاکہ بندہ رہنمائی لہتا رہے اور یہی آئیمہ نے فرمایا ہمارا شیعہ ہر روز اللہ کی کتاب کو پڑھتا تاکہ اس کی فکر جو ہے اس کے اندر جو مواد جائے وہ اللہ کی کتاب کا مواد جائے لا ریب افی مواد جائے تاکہ اگر الٹی سیدھی بات آنے بھی لگے تو یہ اس کے دماغ میں پروٹیکٹ کرے اس غلط فکر کو آنے میں یہ اور یہ امت کا سب سے بڑا اساسہ اور حق و باطل کا میعار ہے حق و باطل کا میعار ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت روشنی اور لوگوں کے لیے بصیرت بنا کر بھیجا ہے یہ ایک برکت اور حکمت سے بھری کتاب ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت یعنی انہوں نے جیسی زندگیاں گزاری جو وہ کیا کرتے تھے اس کو سیرت کہتے ہیں ان کی سیرت اور ان کی قربانیاں یہ سب کچھ کہاں سے آیا ہے اس کا سرچشمہ کیا ہے کیوں انہوں نے یہ سب کچھ کیا فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی سیرت اور ان کی قربانیاں قرآن کی تعلیمات کی عملی تطبیق اور فرما برداری کا نمونہ ہے یعنی ساری ان کی زندگیاں اگر دیکھنا چاہتے ہو کس کی فرما برداری کر رہے تھے تو اسی قرآن میں اللہ کے حقام کی فرما برداری کا نمونہ اور کسی کے فرما بردار نہیں تھے اللہ کے فرما بردار تھے اور فرما بردار بھی ایسے کہ دوسرا کوئی نہ ہو لیکن کس کے فرما بردار اسی قرآن کے ان کی زندگیاں اسی قرآن کی تعلیمات کی فرما برداری کا نمونہ ہے ان کی قربانیاں اسی قرآن کے پھر ایک شیعہ کو چھپک جانا چاہیے قرآن سے تاکہ پتہ چلے حقیقت کیا لیکن ایسا نہیں میں کہہ رہا یہ بہت بڑا سکیم ہے پیسے پوری امت نے یہ سکیم کیا اس کے مدد مقابل دامت برکات ان سے سوال ہوا کس کے بارے میں غور فرمائیے گا سوال یہ فارسی میں میں اردو آپ کو بتاتا ہوں کچھ سخنران یعنی تقریر کرنے والے اور مددہ آپ سمجھ لیں کہ عالم اور ذاکر ایران میں ذاکر کو مددہ کہتے ٹھیک ہے کچھ تقریریں کرنے والے یعنی عالم خطیب اور کچھ مددہ مجلس وغیرہ میں مختلف قسم کے خواب سناتے خواب اور وہ خواب کس کے بارے میں ہوتے ہیں اہل بیت اتحار کی کرامات اور ان کی انعیات کے بارے میں فلان نے خواب میں دیکھا یہ ہو گیا فلان نے خواب میں دیکھا یہ خواب میں دیکھا یہ کام کرو اس نے یہ کام کیا اس نے یہ پتہ نہیں ستر چالیس دن یہ کیا فلان کیا سنے ذرا گوھر سے یہ میں مثالیں دے رہوں مثالیں یہاں نہیں دی یہاں پہ کیا لکھا ہو ہے کہ خواب کس کے بارے میں سناتے ہیں اہل بیت اتحار کی کیونکہ قرآن اور حدیث ساری سنا چکے ہے اب خوابوں کی باری آگئی وہ سارا قوم کو یاد ہو گیا ہے سارا قرآن بھی یاد ہو گیا ہے حدیث سے بھی اب خواب سے دین بتا رہے تو خواب سناتے ہیں چونکہ خوابوں کی سٹوریاں پسند آتی پبلک سٹوری پسند کرتی کہانی تو سوال یہ ہے کہ آیا ان کا بیان کرنا اور ان خوابوں پر اعتماد کرنا جائز ہے جواب جواب میں فرماتے ہیں بیان انہا فی نفس ہی اشکال ندارت خواب کا بیان کرنا بذات خود کوئی مشکل نہیں بیان کیا جا سکتا ولی لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بطور کل جتنے بھی خواب ہیں خواب کن کے خواب بات نہیں ہو رہی کہ کسی نبی نے خواب دیکھا وہ نہیں وہ تو روایت بن جائے گی وہ تو روایت سے آئے گا بعد میں خواب دیکھنے والا نبی ہو یا معصوم وہ مراد نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ تو پھر جس نے خواب دیکھا وہ ہی بتائے گا جب وہ بتائے گا وہ تو پھر حدیث بن جائے گی اگر اللہ کا نبی بتائے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے یا امام معصوم بتائے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے وہ تو پھر حدیث بن جائے گی اس کی بات نہیں ہو رہی خواب دیکھا ہے حیدر نقوی صاحب نے ٹھیک ہے اور وہ سنا رہے کہ امام میرے خواب میں انہوں نے کہ یہ کام کرو یہ مراد یہ اصل موضوع سوال تو فرماتے ہیں کہ خوابوں کا بیان کرنا بزات خود کوئی اشکال نہیں رکھتا لیکن بطور کلی اوور آل جو بھی خواب ہوں خواب ہا حجت شرعی نیستن یہ جو خواب ہوتے ہیں یہ ان کو شریعت کی دلیل کے طور پر نہ لے لو کہ ان کے مطابق عمل شروع کر دو جیسے شریعت شریعت دلیل کیا ہوتی ہے یا قرآن کی آیت ہوتی ہے یا معصوم کا فرمان ہوتا ہے یہ شریعت دلیل ہوتی ہے خواب شریعت دلیل چاہے کوئی عام آدمی دیکھے چاہے کوئی پیر فقیر دیکھے چاہے کوئی آیت اللہ الحظم دیکھے چاہے جو مرضی دیکھے کسی ایک کا خواب کسی دوسرے کے لیے کوئی شریعت نہیں رکھتا سن کے مزہ لے لیں بے شک لیکن کبھی بھی یہ کیسے یہ منڈی لگی ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے خواب میں بی بی پاک آئی تھی انہوں نے کہا تھا یہ پرچہ چھپواؤ اور اس کو ستر بندوں کو بانٹو اور جو بھی جس کو ستر کو بانٹے جس نے نہ بانٹا اس کا بچہ مرے گا اس کی نوکری جائے گی اس کی فلان ہوگی لغویات پر لگایا اس قوم کو ان کو یہ پوری ہوگی درام باز اصلی شریعت کی آکام سے اٹھا کر اور ان کاموں پر لگا رہے لوگوں کو اور گروں میں بڑی ہوئی یہ وظیفہ کرنے وظیف کیا خواب میں دیون نے کہا خواب میں امام آئیت آئیمہ کے جو فرامین جو کتابوں میں دفن ہوئے پڑے ان ان کو لفٹ کرانے کی نہیں خواب والی بات پر عمل ہو رہے جو کہ شریع دلیل ہے ہی نہیں وَلِ بَطُورِ كُلِّ خَاب هُجَّةِ شَرِعِ نِسْتَن خواب هُجَّةِ شَرِعِ نہیں وَشَایِستِ اَسْت اور مناسب یہ بات ہے یعنی اس طرح سے کرنا چاہیے کیا مطلب دین کی بات بتائی جائے کوئی دین کے معارف بتائی جا رہے ہو کوئی دین کا حکم بتائی جا رہا ہو تو کہاں سے بتائی جائے بَاِسْتِناد بَآیَات وَرِوَایَات مُتَبَر وَعَقْل بَيَان شَوَت یعنی دین کے معارف آیات قرآن سے بیان کیے جائیں یا مُتَبَر روایات سے مُتَبَر کیوں جھوٹ بھی ہے تو آیات کے ساتھ اور روایات مُتَبَر کے ذریعے آکام بیان کیے جائیں اور عقل کے ذریعے یعنی خلاف عقل باتیں ایسی باتیں کہ جو بالکل عقل کے خلاف وہ خوابوں کے ذریعے وہ بیان ہو رہی ہوں کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ کرو تو یہ ہو جائے گا یہ بھرا ہو اور مُتَبَر فرامین اہلِ بیت بھرے ہو وہ ہرگز یہ چیزیں قبول اسے پتہ ہوتا ہے مثلا خواب میں بات ہو رہی ہے یہ دین کا حصہ ہو بھی سکتی ہے نہیں ہو سکتا اب ختم کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ سن لیں یہ خواب بھی سن لیں یہ پتہ نہیں کیا میں کیا بتاؤں کس نے بیان کیا کہنے جی ایک عالم سو رہے تھے انہوں نے خواب میں دیکھا مر گئے عالم سو رہے تھے بہت بزرگ عالم تھے یعنی بات کو ٹائٹ کرنا ہو تو بہت بزرگ عالم تھے بہت بہت نیک تھے ان جیسا تھا ہی کوئی انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا میں مر گیا میں مر گیا تو قیامت ہو گئی ہے اور وہاں لائنیں بنی جنت کے کئی دروازے ہیں وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں لائنیں اور ہر کوئی بندہ حساب دے رہے اور جا رہے جنت کے اندر تو جس لائن میں میں کھڑا تھا وہ بڑی آہستہ آہستہ چال رہی تھی بڑی آہستہ آہستہ بہت دیر لگتی تھی تب ایک کا ایک اور لائن تھی دھڑو دھڑ جا رہی ہے کوئی پوچھ رہے نہیں تو میں نے فرشتے سے پوچھا یہ ہماری لائن اور اس لائن میں کیا فرق ہے کس بیمان کے بچے نے گھڑا یہ خواب کہتا ہے کہ فرشتے نے مجھے بتایا کہ یہ جو دروازہ ہے نا یہ امام صادق کا دروازہ ہے اور وہ دروازہ امام حسین کا دروازہ ہے اس دروازے سے عالموں کا حساب ہو کے جا رہے ہیں وہاں پر ازاداروں کا ہو کے جا رہے ہیں ازادار دڑا دڑ جا رہے ہیں عالموں کی تفتیش اس خواب کے بعد کسی کا دماغ خراب ہے کہ عالم بنے دماغ خراب ہے کسی امام صادق علیہ سلام کی بھی توین کر دین کے بارے میں سنجید ہوں ایک کتاب کا نام ہے اللہ کے رسول اور اہل بیعت کے فرامین ایک کتاب کا نام اور وہ ہے قرآن اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی انہیں بتائے اور اسے کہ غور و فکر کے سا اس کے بارے میں سنجید ہوں کسی کا عذر قبول نہیں ہوگا مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا بچے کو بھی پتہ ہے قرآن کس لیے ہے کہتا ہدایت کے لیے آئے کوئی لیتے کیوں نہیں ہو کبلا نے فرمایا سمجھ نہیں آتا قرآن پڑھ تم نے شکل دیکھی قرآن پڑھ ہو ایک صاحب نے مجھے پیغام بجوایا کہی سے کیا تم نے قرآن قرآن کا کھیل بنائے ہو ہے مجھے چالیس سال ہوگے حوزے میں آج بھی ڈرتا ہوں قرآن کو ہاتھ لگاتے ہو چالیس سال بعد جو ڈر رہے اس نے پھر کیا کمان جب کہ قرآن مجید تو پہلا سٹیپ بھی قرآن ہونا چاہیے پہلا سٹیپ بھی قرآن ہونا چاہیے لیکن نہیں سلوات پڑھ دیں محمد وعالم گہرا رشتہ ہونا چاہیے شیعہ کا خاص طور پر قرآن کریم سے اس لیے کہ جس ہستی کا ہم سب سے زیادہ غم مناتے اس کے بارے میں یہ روایت شیعہ سنی دونوں کتابوں میں کہ جب سر کو نیزے پر آویزہ کر دیا گیا تب بھی اس سر سے اس پاکیزہ زبان سے آیات قرآن کی تلاوت سنی گئی کسی نے خوب جملہ بولا حسین بتانا چاہتے تھے کہ قرآن سے حسین جدا نہیں ہو سکتا تم سر تن سے جدا کر دو قرآن سے پھر بھی جدا نہیں ہو سکتا یہ یہ روایت ہے شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں اسی کو آپ کو بیان کر دو لعین ابن زیاد نے کوفہ میں جب تربار میں پیشی ہو گئی تو یہ غصے میں تھا کچھ باتوں کی وجہ سے تو اس نے کہا ان قیدیوں کو لے جاؤ اور لوگوں کے سامنے ان کا تماشا دکھاؤ ان قیدیوں کو رسیوں میں باندھ کر ان سروں کو کوفہ کی گلیوں اور بازاروں میں پھراؤ تو ایک صحابی رسول ہے جو اس روایت کا راوی ہے عرز کیا کہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں کہ جب سروں کو لے کر یہ چل رہے تھے کوفہ کی گلیوں میں اور پیچھے پیچھے علی ابن حسین بھی ہیں اور ان کے ساتھ رسن میں بندھی رسول کی بیٹیاں بھی ہیں گلیوں سے جب ان کو گزارا جا رہا ہے تو یہ راوی کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ایک کھڑکی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور یہ خود نابینا تھا خود کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کحف جو تھے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی عجیب بات تھے کہ تین سو سال ان سے کچھ زیادہ یا کم اللہ نے ان کو سلائے رکھا پھر اٹھا دیا یہ اللہ کی قدرت میں کوئی عجیب بات ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے کیا پیغام تھا اس آیت کے پڑھنے میں کہ جیسے ان کا اتنا عرصہ سو کر اٹھنا عجیب نہیں ہے اسی طرح حسین کا سر نیزے پر آ جانے کے بعد بھی قرآن پڑھنا کوئی عجیب نہیں ہے سر حسین یہ تلاوت کر رہا تھا اس نے اپنے کسی ساتھ والے سے سوال کیا کہ یہ کیا ہو اس کو تو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہاں یہ حسین کا سر ایک نیزے پر آویزہ کیا ہے اور نیزے پر وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یہاں پر ایک جملہ اور ملتا ہے اور وہ جملہ یہ کہ جب علی کی بیٹی نے دیکھا کہ بھائی کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو چند جملے سر سے خطاب کر کے بولے کہ بھائی حسین یہ سکینہ کو نید نہیں آتی یہ سکینہ بہت روتی ہے آپ کے جدا ہونے سے اگر اللہ نے ازن کلام دے دیا ہے تو ذرا دو جملے اس یتیم بچی سے بھی بول لی جئے شاید اس کے